اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیران احمد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ کے سامنے رکھتی جاتی ہے اور مقصد صرف و صرف ہمیشہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہی ہے کہ فلسطین کی آواز بنا جائے اور جو انفرمیشن پوری دنیا میں عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جب سے نئی حکومت بنی ہے وہاں پر حالات نے بالکل ایک یوٹن لیا ہے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نیتن جاہو کے دور میں جب وہ جنگ ہارے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر پولٹیکل حالات بدلنے کے بعد اسرائیل کے اندر نئی گورنمنٹ نے جنم لیا ہے جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہے اس میں حماس کی ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے شامل ہے اور وہ آٹھری پارٹی ہے جس نے اس وقت اسرائیل میں حکومت بنائی ہوئی ہے یعنی کہ اگر حماس چاہے تو وہ پارٹی اسرائیل کی نئی حکومت کے اتحاد میں سے نکل جائے گی اور اسرائیل کی حکومت ختم ہو جائے گی یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ حماس کے صرف ایک اشارے کی مار ہے اور ممکن ہے کہ حماس کے جو فیچر پلاننگز ہیں اس میں شامل ہو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ایک طرح سے یوں محسوس ہو رہا ہے آج کل کہ میزال نہیں داگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ناظرین یہی ایک جو ریزن ہے جو کہ حماس کی ایک برتری ہے وہ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ جو حملے ہیں وہ اتنی شدت سے نہیں ہو رہے ہیں جتنی شدت سے نیتن یاہو کے دور میں ہوتے تھے اب ناظرین لیکن ابھی ذہن میں دیکھی گا کہ اسرائیل کے جو ظلم ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہاں پر بہت امن سے رہ رہا ہے اور فلسطینیوں کو بہت ایک ایزی گراؤنڈ دیا گیا ہے ایزی پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ تو آپ لوگ وہاں پہ رہے آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا ایسی صورتحال نہیں ہے ناظرین بلکہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ روز کا روز جو صورتحالہ وہ بدلتی جا رہی ہے اور یوں سمجھئے کہ روز کو روز یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سبو اٹھتے ہیں تو ہمارے لئے ایک نیا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک نئی مشکل کا اور نئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کبھی وہ ہمیں گھروں سے نکال دیتے ہیں کبھی وہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی وہ بائی فورس ہمیں اپنے علاقوں میں جانے سے روکتے ہیں اور جہاں پر موقع ملتا ہے عبادت گاہوں میں اٹیک کر دیتے ہیں جہاں پر موقع ملتا ہے ایک تو ذہنی تشدود جسمانی تشدود تو اپنی جگہ ہے لیکن ذہنی تشدود کا بنشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس ساتھ معاملے آپ جانتے ہیں کہ ناظرین ایک دنیا میں اصول ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں تین جو ہیں طرح کی جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا یہ ایک بغیر لکھا بغیر پڑا اصول ہے جس پر دنیا کی تمام جو طاقتیں ہیں وہ عمل کرتی ہیں اور تمام جو محضیب قومیں ہیں وہ عمل کرتی ہیں کہ آپ نے بچوں کو بھوڑوں کو اور خواتین کو نہیں مار رہے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا آپ نے جنگ لڑنگ ہے تو اپنے زور کے اور اپنے پائے کے لوگوں کے ساتھ لڑیں اپنے جو آپ کی طاقت ہے اس طاقت کے لوگوں کے ساتھ لڑیں مرد آپس میں لڑ سکتے ہیں لیکن خواتین اور بچوں اور بھوڑوں کو سائٹ پر کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کمزور طبقہ ہوتا ہے اور اس طبقے میں لڑنے کی حمد نہیں ہوتی تو ان کو مارنا یا ان کے اوپر حملہ کرنا ایک بجدلی تصور کیا جاتا ہے اور یہ ہزاروں سالوں کی انسان کی تاریخ ہے کہ کمزوروں پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن ناظرین جب آپ کا دشمن ہی بلو دا بیلٹ چلا جائے جب آپ کا دشمن ہی ایسی حرکتیں کرنے لگے جو کہ نورمز کے خلاف ہوں تو پھر آپ یہ سوچے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف کیس طرح سے چلنا ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دشمن آپ کو اپنی ایک چالوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں ہمیں اصولوں کے اوپر چلنا ہے اصولوں کے اوپر ایک حد تک چلا جا سکتا ہے لیکن جب ظلم اور جاتی بڑھ دیا تو پھر اصول نہیں رہتے ہیں اب ناظرین سوالے سے خبر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں خبر کہتی ہے کہ یہ تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہیں یہ الجزیرہ کی خبر ہے یعنی کہ ایک تیرہ سالہ بچے کو اسرائیلی فوج نے اس کے دماغ میں گولی ماری ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے اب اس کی تصویر ہے وہ بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جنازے کی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر لوگ رو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ داری باتا ہے ایک معصوم بچے کی شہادت ہوئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ دل دیلا دینے والی ہے یہ خبر آگے کیا کہتی ہے آلمی ڈائیڈ آلمی ڈائیڈ آن وینسٹی آفٹر بینگ شوٹ بائی اسرائیلی سورجرز وائل ٹریلوینگ ان ایک آر ویڈ اس فادر اندہ اکپائیڈ ویسٹ بینک ٹاؤن آف بیت عمر نورت ویسٹ آف ہیبرون پلیسٹین آنٹھورٹی سیڈ اپنے باپ کے ساتھ یہ تیرہ سال کا بچہ گاڑی میں جا رہا تھا اور جاتے ہوئے اس کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر خلا کر دیا ناظرین کیا اس سے بڑا ظلم ہوگا اور کیا اس سے بڑی زیادتی ہوگی کہ ایک جو نہتے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ان سے بھی آپ درتے ہیں اور یہ بسیکلی ایک یہ اسرائیلی جو فوج ہے وہ ایک پرپیگنڈا کرتی ہے وہ ایک بات کہتی ہے کہ جو بھی یہ بچے ہیں جن کو ہم قتل کرتے ہیں جن کو شہید کرتے ہیں یہ حماس کے بچے ہیں یہ حماس کے ننے جنگجوں ہیں جو کہ خبریں پہنچاتے ہیں اور ہتھیار بھی پہنچاتے ہیں اور چھٹ چھٹی جو سامان ہے اس کی جو ترسیل ہے اس نے بھی مدد دیتے ہیں تو یہ اصل میں حماس کے انفارمر ہے تو لہٰذا وہ اس کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ حماس کے جو ننے جنگجوں ہیں ان کو جو شہید کیا جاتا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ شاید ان کو خبریں پہنچاتے ہیں ناظرین ان کو پتا ہے کہ یہ خبریں نہیں پہنچاتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ظلم جب تک یہ اسرائیلی نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کہ یہ علاقہ ہم جیت نہیں سکتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم سے کیا مزید علاقوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کیا آج کے دن یہ ممکن ہے جب میڈیا اتنا واسٹ ہو چکا ہے اور جب ہماسی طاقت ہو گئی ہے تو ناظرین میرے خیال سے یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور آج کے دن میں ہماس کے ہوتے ہوئے اور میڈیا کے ہوتے ہوئے اسرائیل کا مزید علاقوں پر قبضہ کرنا تقریباً ناممکن ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان اور ترکی ملیشیا روس اور چائنہ ان سب کی جو سپورٹ ہے کتر کی جو سپورٹ ہے وہ ہماس کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ ہے اور یہ خموش سپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ علل اعلان سپورٹ ہے اور یہ سپورٹ ناظرین آپ جین میں رکھے گا اسی سپورٹ نے بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے اور مئی کے مہینے میں ہماس نے کئی سالوں بعد بلکہ پہلی مرتبہ اگر کہا جو غلط نہیں ہوگا یہ جنگ جو جیتی ہے وہ بھی صرف یہ انٹرنیشنل پریشت کی وجہ سے ہے جو کہ مسلمان ممالک نے اور ہم مسلمانوں کے دو اس ممالک نے انہوں نے ڈالا تھا اب ناظرین خبر کو مزید آگے پڑھ لیجئے خبر کہتی ہے کہ پیلسٹین اوفیشل سیڈ محمد الہوان محمد الہوان آگے وہ کہتے ہیں کہ صرف اس بچے کو شہید نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسی ہفتے کے شروع میں ایک سترہ سالہ بچے کو بھی شہید کیا گیا ہے اور اس کو بھی گولی مار کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں وہ سبتال جاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گیا تو ناظرین یہ جو حالات ہیں آپ اپنے جین میں دیکھی گیا ہے کہ اس قدر تکلیف تھے ہو چکے ہیں کہ جو نوجوانوں کی شہادت تو وہاں پر شاید برداش ہو جاتی ہے لیکن جو بچوں کی شہادت ہے اس پر ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ایک درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کنٹیبیوشن ہے اس سارے معاملے میں فلسطین کی آواز بننے میں فلسطین ہی ہماری جو ویڈیوز آپ پہنچاتے ہیں لوگوں تک یہ آپ کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اور جب وہ بھی اس طرح کی خبریں ہم لگاتے ہیں ہماری مجبوری ہے لگانا ہم نہیں لگانا چاہتے لیکن یہ خبریں موجود ہیں تو کیا کیا جائے ہم نے اصل حقائق کے بارے میں تو بتانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ تو جنگی اصولوں کے بھی خلاف چلتا ہے یعنی کہ جنگ کی اصول ہیں اس کے بھی وہ پاس داری نہیں کرتا تو لہٰذا اسرائیل کے چیرے کو بینکاپ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی کمنٹ سیکشن اپنی رائے دے دیجئے گا چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ